موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں دھڑکتے دل اور حاضر دماغ لوگوں کو سائمہ کمل اور ہماری بیننس چینل کی ٹیم کی طرف سے السلام علیکم پیارے ساتھیوں میں خوبصورت پروگرام لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پروگرام میں آپ دیکھئے گا اس طرح میں خوشیاں پکھیرتی ہوں اپنے فنکار ساتھیوں کے ساتھ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زندگی میں خوشیاں بہت ضروری ہیں اور اس کو خوشی خوشی گزارو گے تو آپ کو پتہ ہے اس کا ریزنٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور اس ٹیم ہمارے ساتھ میرا ساتھی فنکار موجود ہے جس طرح ہمارے پروگرام کا نام ہے پاکستان کے رنگ ہم دونوں کے ساتھ اور میرے ساتھ میرا ساتھی فنکار ہے امیر خان نیازی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا ہست امیر نیازی آج کی شام کے خوبصورت اسٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف علی راجبوس صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اور ان سے آگے تشریف رکھتی ہیں بہت ہی خوبصورت سنگر خوبصورت آواز مہک راشد کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ آپ سنا ہے اللہ کا شکر کیسا لگ رہا ہے ہمارا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے اس پروگرام میں اور آصف بھئی آپ کو جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جیسا کہ نئے صاحب آپ جانتے ہیں میں ایک دیکھ نہیں سکتی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ خوبصورت وہ محسوس کر سکتی ہے تو جو اتنا پیارا سٹار ہوں وہ آنکھوں سے محروم ہو کے اتنی خوشی اور اتنی پروگرام کی تعریف کر رہی ہے پھر یہ گائے گا کیسے بہت زبردف اور ہمارے ساتھ جو آصف علی راجبوت ہم نے ساتھ کام بھی کیا ہے ٹی وی سٹار بیٹھے ہیں آپ لوگ کے جانے پہچانے اور ماشاءاللہ ہر ڈرامے دوسرے تیسرے میں آپ لوگ کو نظر آئیں گے اور موویز بھی کر رہے ہیں جی تو کہاں سے سٹارٹ کریں آپ کی شروع کی زندگی یا اب کی یا کون سی بیسٹ زندگی تو خیر کہیں سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے شروع سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر آدمی کے اندر ایک ایکٹر ہوتا ہے نا جی اس کے اندر کو ان کے ٹیلنٹ تو ہوتا ہے تو اس زمانے آپ نے پرانی بات کر دی کہ بچپن سے شوق تھا ایسے بولے یہ ایک اچھا کون بات ہے ہر بندہ یہ بولے گا کہ مجھے تو بچپن سے شوق تھا لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ بلیک ان وائٹ فلمیں جلتی تھی جو پی ٹی وی سے صرف جمرات کی رات کو آتی تھی مہینے میں ایک دفاہ مطبع بہت پرانے آپ مطبع بہت پرانے ہیں مطبع بہت پرانے ہیں کہ جب پیٹ کر دی سوٹر کے لیے یا دیکھتے تھے تو ندیم صاحب شاید صاحب ہماری لیجنگ تو ان کو دیکھتے ہیں محمددری صاحب ان کو دیکھتے دیکھتے کہ شوق تو تھا اچھا جب فلم چلتی تھی سین چل رہا ہے تو ان کی جگہ ہم خود کو محسوس کرتے تھے محسوس بھی کرتے تھے کہ یہ ہم ہیں تو پھر وہ شوق آتے 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 پھر وہاں سے جب سکول کالوج سے نکلے تو جب اس طرح ہے فیلڈ میں تو پھر زہر سی بات ہے آدمی کہیں نہ کہیں تو آتفوں مارتا ہے تو پھر شکر ہے کہ کچھ لوگ ایسے مل گئے جنہوں نے ایک راستہ دکھا ہے کہ بھائی یہاں نہیں یہاں آو یہاں آو گئی یہاں محنت کرو گئے تو منزل میں لے گی تو پھر اس طرح کرتے کرتے چل سو چل پھر تو محنت کو تو بھل ملتا ہے نا صرف یہ تو بات ہے اور آپ میں مارشالہ جتنا بھی کام کی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر اس فیلڈ کو ٹائم دینا اور یہ فیلڈ جب اس طرح ٹائم لیتی ہے کہ آپ اسی کے ہی ہو جاؤ ایسا ہے یہ بہت ٹاف ٹائم ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جب آدمی جوب سے گھاناتا ہے پھر فیلڈ کے لیے نکلتا ہے جانے کا ٹائم تو ہے آنے کا ٹائم کچھ نہیں باتا صحیح بات ہے بالکل نیاج صاحب ایسا ہی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے نیاج صاحب بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ ہے اور آپ کو بھی اچھی خانسا ماشرہ تجاربہ ہے تو اس وقت جب صبح ہم عاو کرتے ہیں تو یقین کریں کہ دل نہیں چاہتا کہ لیکن کیا کریں تو زرسی بات ہے جو آپ ہیں تو یہ بھی سلسلہ چلانا ہے یہ شور ہے وہ جو آپ ہے دونوں کو چلانا ہے ٹھیک ہے то اس طرح سلسلہ لوگ کو چلانا ہے ٹھیک ہے ٹا ہی ہے جو ہم اس طرح سلسلہ چلات ، دوسرا یہ تھا کہ کافی عرسی سے ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کوئی ارادہ ہے کامرے سے بیک جانے کا یا نہیں تو ڈائریکشن کی طرف یہ بہت مشکل کام ہے ڈائریکشن جو اور یہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کے میرے سب سے بہت مشکل کام ہے اور یہاں تک آنے کے لیے بہت تجربہ چاہیے اگر آپ کو ناظرین پسند کرتے ہیں اور ہمارے کام میں تنقید کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا اچھا ہے برا بلکہ ایک آرٹس کو اس کی ایبزرویشن ہونی چاہیے اور دوسرا اس کو تنقید سے بھی پیار ہونا چاہیے وہ اسی سے سیکھتا ہے میرا خیال ہے سیکھنے کا مرحلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ ہم اگر یہ بول دیں نا کہ جی میں سیکھ چکا اب میں کھلاری ہو گیا ہوں تو پھر نہیں یہاں جب تک تنقید نہیں آگی ہم نے آپ اپنے آپ کو صدا نہیں سکتے کتنی گلتی ہیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں لیکن خود سے کہتے ہیں کہ جی میرٹ تو ٹھیک کی ہے اب جب تک سامنے والا میں نہیں بولے گا کہ آپ نے یہاں یہاں گلتی کی تھی تو پھر وہ اس کو چیز کو نوڈ کرنی چاہیے اور میں تو خیر کرتا ہوں کرنی چاہیے کتنی چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی شاید میرے اندر خرابی ہیں ہیں جس کو میں درست کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں تو جب بھی کوئی بولتا ہے تو وہ کرنی چاہیے اور یہاں سے شروعات ہے ہماری بہتری یہ ہونی چاہیے صحیح کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو اس فیل میں فیل میں تقریباً ایج اپٹر تیرہ سال ہے ماشاء اللہ ساتھ ساتھ کے ہمیں تقریباً پہلے دور اچھا تھا اب سر دور تو وہ بھی اچھا تھا دور یہ بھی اچھا اچھا جیسے ابھی ابھی پوچھیں گے نا تو ہم کہیں گے وہ دور اچھا تھا اس دور میں رہ گئے ہم کہتے تھے یہ نہیں آنے والا وقت اچھا ہوگا یہ بلکل صحیح کہ رہو کہ لیکن اس وقت میں بیٹھ کے پوچھیں وہ ہی اچھا تھا اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچے کی عمر بڑھتی تھی جیسے آٹھ سال سے نو سال میں گئے داخل ہوئے تو وہ کہتا تھا کہ میں نو سال کا ہوں مطلب ہے جس دن پہلا دن لگتا تھا اور آج ہم لوگ جس دن جس سال کے ہوتے ہیں اگلا سال جب ختم ہوتا ہے اگلا سال کاؤنٹ کرتے ہیں تو دور دور کی بات ہے اسی طرح ہے کہ ہم اپنا بچپن میں تو سر پوچھ بتاتے ہیں لیکن اب کی چیزیں ہم چھپاتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں مہک راشد کی طرف جی میرا بیٹا کیسی ہو ہمیں بہت خوش ہوئی ہے اور میں نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ایک سرپرائز ہے آپ اس بچی کی حمد دیکھو اور ماشاءاللہ یہ پاکستان کا جانا مانا نام ہے سٹار ہے اور بہت اچھا گاتی ہے اور میں اس کو نہ بھی نہ کہیں بھی نہیں سکتی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کا کس طرح شکریہ دا کروں اور اس کو اتنا اپریشیٹ کرنا ہے اتنا اپریشیٹ کرنا ہے کہ یہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ یہ ماں باپ کا سہارا بنے یہ میرا میسیج ہے اور اب جہاں تک یہ میرا میسیج پہنچے اور آگے اس کو ضرور پھیلائیے گا میں بیٹا پہلے پہلے پہ جی بتائیں کہ اس فیلد کو آپ نے کیسے چنا مجھے چار سال ہو گئے اس فیلد کو اس فیلد میں مجھے چار سال ہو چک ہے اور مجھے مjوزک کا شوق تھا میرے ماں باب نے میری مدد کی اور میرے استاد نے ان سب نے بہت مدد کی پہ سیسی ایک ادارہ ہے اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا میں اپنے ماں باپ کو شکری عیدہ کرنا چاہتی ہوں اور اس پن سے اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ ایک دن نیج صاحب پوچھیں آپ میوزک کے بارے میں ماشاءاللہ آپ مولا ہے تو آپ پوچھیں کہ کس کو گاتی ہے کس کو سنتی ہے میں کس کو دیکھ کے آپ امپریس ہوئی کہ میں بھی گانا شروع کروں اور کب سے چار سال آپ نے بتایا لیکن اس وقت کیسے فیل ہو گیا کہ میں گا سکتی ہوں مجھے ویسے سن کر کے میں شوق رکھتی تھی کہ میں میڈم نور جہاں کو مہدی حسن خان صاحب کو سنتی تھی اور نصر فتیلی خان صاحب کو اتا اللہ ایسا خیلوی صاحب کو سنتی تھی خوبصورت نام سب کو دیکھ کے مجھے بہت شوق ہوں سن کے تو مہک اب بھی ہم تھوڑا سا ناظرین کو آپ کا گانا بھی سننے کے لیے بیتاب ہو رہے ہوں گے تو کیا سنانا چاہ رہے ہیں شروع میں سٹارٹ میں جی میں آج آپ کو ایک غزل سنانا چاہتی ہوں کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقاضہ ہے کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقاضہ ہے کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقاضہ ہے کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقاضہ ہے محبت کا تقاضہ ہے محبت کا تقاضہ ہے محبت کا تقاضہ ہے کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقضہ ہے محبت کا تقاضہ ہے محبت کا تقاضہ ہے موسیقی بہت کچھ بہت کچھ موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آوات جی ناظرین کیسا لگا آپ لوگوں کو کانا اور ہمارے ساتھ رہیے گا جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پر موسیقا 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 ہم لوگ واپس آگئے ہیں ویلکم بیک اور مہک راشد نے بہت خوبصورت گانا سنایا تھا تو ان سے بات چیت کرتے ہیں اور سب لوگ آپ کو پتہ ہے آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں اب کوئی بھی اپنی زندگی سے اگر کوئی ایسا بچہ ہے تو کوئی آپ کو دیکھ کے کوئی بچہ زندگی سے معجوز نہیں ہو سکتا کوئی استادوں کے بارے میں نیج صاحب آپ پوچھیں مہک راشد اس وقت آپ کا استاد کون ہے استاد شاہد عمید صاحب شاہد عمید صاحب کتنے عرصے سے سیکھ رہی ہیں ان سے جب ہی تقریباً چھ سال ہم نے سیکھا ہے تین سال کا ڈپلومہ بھی ہو چکا ہے چھ سال شاہد عمید صاحب سے ماشاء اللہ ایک سال پین سی میں لگا اور باقی پانچ سال پین سی سی میں ٹھیک ہے کیا کیا گاتی ہیں بیسک تو یہی کلاسیکل ہے اس کے علاوہ غزل گیت پوک تھمری ڈادرا با با ساری چیزیں یاد کی ہوئی ہیں تو آج ساری چیزیں آپ سے سنیں گے لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے ناظرین ہمارے پاس تو جتنا ہو سکا محک راشد کی خوبصورت آواز آپ کو سناتے رہیں گے ان سے سوالات بھی کرتے رہیں گے گھر میں کون سپورٹ زیادہ کرتے ہیں امی ابو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں امی یا ابو دونوں دونوں میں نے تو دیکھا امی بیچاری ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں ابو کو تو میں نے نہیں دیکھا کبھی ابو اصل میں کام پر ہوتے ہیں اچھو اس مجھے آپ اس کو یہ سٹار بن گئی ہے سارا کریڈٹ آپ کی امی کو جاتا ہے جی بالکل سارا کریڈٹ اچھا میں یہ بتائیں بیٹا آپ ماشاءاللہ سٹار بن گئی ہو تو بہن بھائیوں کو کوئی جلسی ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے نہیں بہت خوشی ہوتی ہے اچھا بہت خوش ہوتی ہے میرے سٹار بننے سے بلکہ میرا اگر کوئی گانا ریلیوز ہو جائے تو اس سے بہت بہت بہن بھائی میرے تینوں بھائی آکے بتاتے ہیں مہک تمہارا گانا ریلیوز ہو گیا آؤ سنو اچھا اچھا اپنا سانگ بھی کیا ہے یا کسی کو گاتے ہو اچھا تو ہم کسی کو گاتے بھی ہیں اور اپنا کوئی آڈیو یا ویڈیو کوئی ریکارڈنگ کی ہے جی ابھی تو فیدہال میں ایسے کمپوز کی ہے اچھا ایسے کمپوزر بھی کام کرنے کمپوز وہ لوگ کر سکتے ہیں جو استاد لوگ ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا مہک پاکستان میں یا کراچی میں کہاں کہاں پرفارم کر چکی ہے نہیں پی ای سی سی میں آرٹ کانسل میں میں نے یوت فیسٹیبل جیتا تھا کراچی یوت فیسٹیبل ہوا تھا اس میں ہم نے ماشاءاللہ سے پرس پوزیشن حاصل کی تھی مہا بہت سکے جگہوں کیونکہ میں نے پرکارمنٹس کی ہے آگے بڑھنے میں آپ کا کس نے ساتھ دیا سچ بتاؤں آپ کو میں کیونکہ میں بلاؤں کرتا ہوں پرنڈی سے تو جب میں وہاں سے کراچی آیا تو میں نے آپ کو بتا رہا ہے کہ دل میں تو تھا کہ میڈیا کی طرف جانا کچھ کرنا ہے اب جو ہے گھر والے تو زائر سی بات ہے کہ بھیجا گے آپ گیا ہے نوکری کرے گا پیسے بھیجے گا ہوتا ہے نا اب میں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ تو میں کروں گا اب میں نے چپکے چپکے نا کچھ لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ بھائی یار میں اس طرف جانا چاہتا ہوں اچھا میرے گھر سے پی ٹی کی جو ہے وہ تقریباً کچھ دس منٹ کے ٹھیک ہے میں وہاں پیدل جاتا تھا پیدل جاتا تھا وہاں پہ اور کیونکہ زائر سی بات ہے وہاں کوئی نہیں بلاتا نہ آپ کو کوئی کام دیتا ہے اچھا نیو کمر پھر اوپر سے پھر وہاں پہ ایک دو لوگ ملے جنہوں نے مجھے اللہ خوش رکھے کازم پاشا صاحب بہت بڑا نام ہے بہت بڑا اچھا نام ہے انہوں نے مجھے کچھ کام دیا اور جب اس کے ساتھ کام کر لیا تھا پھر آپ کو سیکھنے کی ضرورت ارے ارے نہیں نہیں یہ تو یہ ان کا بڑا پنہ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آیا کرو میرے پاس کچھ نہ کچھ تو یہاں کام تمہیں ملے گا لیکن آیا کرو آنا ضروری ہے اچھا میں جانے لگا پھر خیر یہ ان کی مہربانی محبت پھر میں پی ٹی پی پہ جانے لگا تو کچھ کام کیا ان کے ساتھ پھر وہاں سے جب میں جب نیوز چینل بھی آگے وہ سرے چینل کھل گے تو پھر موقع ملنا شروع ہوا صحیح اب زیادر سی بات ہے سپورٹ تو مجھے کوئی نہیں کر رہا تھا میں خود ہی کر رہا تھا اور نوکری کرتا یہاں سے کچھ پیسے ملتے کچھ گھر بیٹھ تھا کچھ اس طرف بھی لگانے ہوتے تھے ہمیں صحیح کچھ اپنی ڈریسنگ ہے کچھ چیزیں لینی ہے تو خود کو ہی سپورٹ کیا گھر رہا نے اتنا کہا ہے کہ بیٹا جو بھی کرنا ہے کرو لیکن ایسا کوئی کام مت کرنا ہے جس سے ہماری بدنامی ہے لیکن آپ نے اتنی محنت کی اتنا سٹرگل کیا جب کوئی لوگ آپ کو پہچانتا ہے تو اس بات پر فخر نہیں ہوتا کہ میری محنت کا پھل مجھے مل گئے بہت اچھا لگتا ہے ہونیسلی آپ کو میں بتاؤں کہ بعض دفعہ جب ہم ٹرین پر سفر کرتے ہیں تو کیونکہ ٹرین میں جب ہماری جو ڈریسنگ ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے کیجلسی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی نہیں پہچاننے والا کس میں پہچاننے والا ہے اتنا حجوم ہے کون پہچاننے کا تو بعض دفعہ جب اپنی سیٹ پر ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں ایسے سی کر کے دیکھ رہی ہوتی ہیں پھر کبھی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جان ہی پہچاننے شکل ہے اندر سے خوشی ہوتی ہے گھر پہچان رہے ہیں سب سے بڑی خوشی وہی دین ہوتے ہیں ٹی وی کو جاتا ہے کہ جہاں سے ہمیں پہچاننے والا ہے یہی بات مجھ سے کر رہے تھے کہہ رہا تھے کہ گانا میرا بھی ریلیز ہوا ہی تھا مطبع آواز سے بھی لوگ پہچان جاتے ہیں آرٹس کو جب آپ نے گانا ریلیز کیا تو یہ ابھی مطبع مجھے بتا رہے تھے کہ کیمرے کا تو مزہ ہے ہی ہے لیکن جو لوگوں کی اور آپ لوگوں کی جو پہچان ملتی ہے جو آپ لوگ پہچانتے ہو وہ کام سے پہچانتے ہیں وہ آپ کا کام جو ہے وہی آپ کی پہچان بن جاتے ہیں ایسا ہی اور کچھ اتنے پکے چاہنے والے ہوتے ہیں یہ یقین کریں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آواز سے میں نا بعض دفعہ ہیلمٹ یوز کرتا ہوں میں ہر سپات ہے بائک تو چھنا ہے اب ہیلمٹ میں باز لوگ کہیں سنگل میں اگر کھڑے ہوتے ہیں نا تو شیشہ اوپر کرتے ہیں تاکہ ہوا لگے تو کچھ لوگ با خدا ایسے کچھ لوگ جو دیکھ رہتے ہیں اشارہ بھی آتا ہے میں نے کہا ہاں جیس بلکل صحیح کچھ مختلف کریکٹر جو جن کے کچھ ایڈیل کریکٹر ہوتے ہیں کچھ نام سے پکار رہتے ہیں کہ اچھے اچھے یہ وہ گندہ ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل اور آپ نے پوچھا کہ کیسے ہمارے سنس بہت اچھا لگتا ہے یقین کریں کہ اس پاکستان میں رہ کے خود سٹرگل کر کے بلکل اور اپنا آپ اپنے آپ کو منوانا بھلے چھوٹے پیمانے پہ لیکن منوانا اور اتنے سارے لوگوں میں اپنا ایک نام کسی کے موز سے سننا بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بلکل ایسا ہی ہے یہ لوگوں کی محبتیں جو یاد رکھتے ہیں جس طرح آج آپ نے ہمیں بولایا آپ کی محبتیں آپ نے یاد کیا اور ہم لوگ تو خیر میں اپنی بات کروں گا کہ میں تو گمنا مار دی اس پلیٹ فارم پہ لا کے آپ نے بٹھا دیا کتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے مجھے پاکستان کے سار ہو اور اتنی سٹرگل اور محنت کے بعد آپ نے نام بنایا جو کوئی سپورٹ نہیں ہے نہ فیملی کی نہ کوئی مالی اور اپنے اپنے بلبوتے پہ جو آگے آتا ہے تو پھر اس کو اس کو تو اور شکر آش مالک کا اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ بڑا بول تو نہیں بولنا چاہیے کہ اتنا عرصہ جب سٹرگل کی گئے لوگوں کے پاس تو یہی کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے نمبر دیجیں آپ کو بلائیں گے جتنے اوڈیشن دی آج تک نہیں بلائیا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے وہ خود آپ کے پاس چل کے آتا ہے کہیں کہ رسک نہیں لکھا اور ہم لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ اگلے نے نہیں بلائے ایسا نہیں ہوتا وہاں آپ کا رسک نہیں لکھا ہوتا اور ایک تیم ہوتا ہے بلکل 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 اللہ تعالیٰ نے ایک تیم مقرر کیا ہوتا ہے تو تب آپ کو محنت کا پھل ملتا ہے اور پھر جب کوئی بلاتا ہے تو پھر تو ریفرنس نہیں ہوتا آپ نے کہا یار وہ تو آپ کا فلان کریکٹر دیکھا تھا تو دماغ میں آیا کہ ہر آپ سے کونٹیکٹ نمبر مل گیا یہ یہ خوشی کی بات اور اب جو ہے محک کی طرف چلتے ہیں محک راشد کی طرف تو نیائے صاحب پوچھیں کہ کیا سننا پسند کریں گے محک ابھی ہمیں کیا سنا رہی ہیں ابھی میں آپ کو سناتی ہوں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب با 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 آئی تو ہمارے دل کی بات کر دی خوبصورت انسان دل کا بہت خوبصورت ایسیٰ خیلوی صاحب نیائے دی خوبصورت نفیس انسان بلکل بلکل اور ان کا کوئی بھی گیت اٹھا کے دیکھ لیں ٹریکٹ نہیں ہا لگتا ہے ٹریکٹ کسی کو سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی لیکن یہا لگتا ہے اردو والے پشتو والے بلوچی والے سندی والے ہر طبقے کا ہر بندہ سنتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پاکستان کے لیے بڑی نعمت ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بھی گا رہے ہیں انہیں کو دیکھ کر اور پورے ورڈ میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے مطلب اطولہ ہمارے لیے تو مطلب ایک فوق سنگر پہچان ہے لیکن پاکستان کی پہچان بنائی ہے اسے کہ کون ہے اطولہ عیسیٰ خیلوی پاکستانی ہے جیسا ہمارا ٹوپک آج محنت تھا تو اطولہ عیسیٰ خیلوی نے آپ ان کا ذکر چھڑ گیا تو محنت اتنی کی ہے اس شخص نے اتنی محنت کی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے گا 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 کے وہ تو لوگوں کو تب پتا چلا جب اس نے محنت اتنی کال لی تھی کہ بس جنہ سمجھیں کہ کہیں جاتا تھا چھا جاتا تھا پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ٹیپ ریکارڈر میں نا جی 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 وہ کیسٹیں آتی تھی اور ہر گاڑے میں ہار ٹرک میں زیادہ تار ٹرکوں سے ماشاءاللہ وہ اتنا ہٹ ہوا اب ہماری محک راشد صاحبہ بھی ایسے ہی چھائیں گے انشاءاللہ تو محک راشد صاحبہ کیا سنا رہی ہیں ہمیں آج میں آپ کو اتاولا ایسا خیلوی والا اتاولا ایسا خیلوی کا گانہ سنانے جا رہے ہیں چلنہ کتا ہم گزاری ہیں کیا بات ہے چلنہ کتا ہم گزاری ہیں جی کوئی بساواتا کافرا کی آہا آہا مینہ تیری چوکھٹ تو ساڑی لگتا ہی تیسر اٹھاواتا کافرا کی یہ میری پویا اس دنگا آہا مینہ تیری چاکھٹ تو ساڑی لگتا ہی لگتا ہم موسیقی 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 ایسے لوگوں کو گارڈ گفت لوگ کہتے ہیں صحیح اور ایسے لوگ پاکستان کا ادام روشن کرتے ہیں اور اس نے اپنی نظر کو رکاوٹ نہیں دی دیکھیں اس کو پتا چلا یا اس کی فیملی کو پتا چلا تو اس کو آگے لے کر آئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کی محمد کے لیے میں یہی کہوں گا یہی کہنے والا تمہیں کہ ان کے لیے اتنی حمد اور یہ بچی ماشاءاللہ آنے والے وقتوں کی ستار تو ہے اور نام تو روشن کر رہی اور کرے گی لیکن والدین کے لیے کتنا باہر سے فقر ہے لیکن ایسے شنگر کتنا باہر سے فقر ہے بیٹی تو ہے یہ ماشاءاللہ ہماری دعا ہے محق آپ کے لیے کہ اللہ تعالی آپ کو ہوت آف کنٹری بھی لے کر جائے ہوت آف سٹی تو جاتی رہتی ہوں گی پاکستان میں گاہ رہی ہیں پاکستان سے باہر بھی پاکستان کا نام روشن کریں اور اسی طرح ماں باپ کا نام بھی اور ماما یا بہن بھائی یا کوئی ساتھ ہی رہتا ہے جی جی سب ساتھ رہتا ہے سارے ساتھ ہیں محق ابھی آپ کے دل میں کیا خواہش ہے ایسی کوئی خواہش جو آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ بن جاؤں یہ کال لوں میں پلی بیک سنگن کی خواہش رکھتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ ڈوئٹ گاؤں مجھے ڈوئٹ سانگز کا بہت شوق ہے ڈوئٹ گانے ٹھیک ہے تو ناظرین آپ جو سن رہے ہیں کوئی اچھا سنگر ہے تو میں اک راشد سے رابطہ کر سکتا ہے ان کے ساتھ ڈوئٹ گانے کے لئے اور آسیت آپ نے کبھی میوزک کی طرف کوئی رجحان یا کوئی شوق یا صرف لسنر ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ سننے کا شوقین تو ہوں میہنی جب میوزک لور ہے صحیح کبھی کبھی نا ایسے دل کی بھڑاس میں کالے کیلئے گل گنا لیتا ہوں آج تھوڑا سا ہو جائے پھر یہ ماشرہ بہت اچھی سنگر اور بڑی سنگر میرے ساپ سے تو تو میں نے کہاں گناہنا چاہیے گی نہیں گناہنا چاہیے چلے فرمیش ہے کوئی فرمیش کر دیں چلے فرمیش انتے پوچھ لیتے ہیں میں فرمیش بھی کرتا ہوں شاید میں میوزکی صاحب نہ گاہ پاؤں تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے ہلکا ہمیں ہندرہ ستھائی کر لیتا ہوں بلکل ہمیں گناہ ہے ہمیں گناہ ہمیں گناہ ہمیں گناہ ہے ہمیں گناہ آپ آپ ایک کام کروں ہو سکے تو میرا ایک کام کرو دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا تو مجید دل میں خون میں ہارا ہوا پاس بیٹھو نظر سے کلام کرو پاس بیٹھو نظر سے کلام کرو شام کا ایک پہل میرے نام کرو سکی دل میرا ایک کام کرو چھپا رستم نکلے نیاری صاحب نظرین یہ چھپا رستم نکلے آٹس تو بہت اچھا تھا لیکن اس نے گایا بھی بہت اچھا ہے اب ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ اور واپس آتے ہیں موسیقی موسیقی تو دیکھیں ہمارے چپے رسطم نے اتنا اچھا گانا سنایا تو آرٹس واقعی گا سکتا ہے میرے علاوہ میں نہیں گا سکتی تو آسف سے چل کے بات کرتے ہیں جی آسف آپ تو کہہ رہے تھے میں نہیں گنگنا سکتا آپ نے اتنا اچھا گایا یہ ہی تو گنگنا ہے بہت اچھا گانا ہے اور میں کیا بتا ہوں آپ کو یہ تو ایسے دل کی بڑھاز تھی نا گانا استاد کہتے ہیں میں نے سنا ہے کیونکہ بیٹھا کبھی رہتی ہے آرٹ کانسل میں استادوں سے تو کہتے ہیں گانا خود کہتے ہیں کہ گانا صحیح گانا تو ہر آدمی کا یہ کام تو نہیں ہے اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں گانا گاؤں گا نہیں کہہ سکتا نہیں میرے تو استاد یہ کہتے ہیں کہ گنگنا نا مجھے تو وہ بھی نہیں آتا اچھا آواز اچھی ہے آپ کی لیکن کوئی بھی انسان ہے وہ جب تک سیکھتا نہیں ہے تو پروپر نہیں کہہ سکتا تو آواز تو آپ کی اچھی ہے بات سیکھنا ہے تھوڑا سا میں نیازی صاحب یہ بتاؤں بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ جیسے استاد ہم جیسے اسٹوڈنٹ نہیں میرے صاحب شتاب استاد ہے نا تو آپ جیسے استاد ایسے نہیں ملے جو کہتے کہ بیٹا یہ کوالٹی تمہارے اندر ہے تم کر سکتے ہو کرو آؤ بیٹھو میں سکھاؤں گا نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ چلو ایک تو میری بدکسمتی کہہ سکتے ہیں ایک تمہیں اس طرف گیا بھی نہیں کسی کو کہا بھی نہیں اچھا جہاں محفلوم میں بیٹھ کے دوستوں میں گن گناتے ہیں تو بدکسمتی سے کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے نا تو آپ نے کہا کہ آواز اچھی ہے اس طرف کیوں نے آئے تو اچھا لگا اور دل میں ہے ابھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے ارشب محمود صاحب نے آیا ہے شاید کو تو میں جو نہیں پتا لیکن ایک فلم آئی تھی پاکستان کی بہت بڑی فلم تھی وہ سنگم کے نام سے میرے خیال میں بابر علی پہ بچرائز رہا تھا اور بہت خوبصورت لوگ ہیں بہت خوبصورت اسٹار ہیں میں ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں اور واقعی انہوں نے اللہ نے ان کو نام دیا ہے تو واقعی اس نام کی انہوں نے لاج رکھی ہے تو یہ جو ہم اپنے لوگوں کو گاتے ہیں گائے ہوئے کو تو پھر اچھا لگتے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے جی جی بلکل بلکل لیجنڈ ہے ہمارے وہ اپنا ارشد صاحب بلکل انشاءاللہ دیکھیں گے بہت جلد جہاں بلاتے ہیں اپنے ناظرین کے سامنے ان کو اور بہت اچھے اچھے سانگ سنائیں گے بلکل بلکل ناظرین ہم چاہیں گے کہ زیادہ وقت نہ لیں آپ کو گانے زیادہ زیادہ سنائیں تو محک راشد کیا سنا رہی ہے آپ جی آج میں آپ کو کرو تلین بلوچ کا ایک سانگ سنانا چاہتی ہوں سنائیں 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 سی مائنر سی بہرمی بہرمی آ 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 کیا مزا نہیں آیا خاموش ہو گئی ہوگئی 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 بہت مزا آیا ہے مجھے اب میں نیچے رکھ دوں آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ سب سے اچھا کیا گانہ آپ کو پسند ہے؟ غزال، دومری، فوق کیا گانہ زیادہ آپ کو پسند ہے؟ زیادہ تر مجھے غزال بہت پسند ہیں اچھا اور سنگرز کی اگر بات کی جائے تو ہم میڈم آبدہ پروین کو بہت پسند کرتے ہیں جو سوشی سانگ بہت اچھے گاتی ہیں میں چاہتی ہوں کسی دن وہ مجھ سے ملے ہم ان سے ملے اچھا جی آبدہ پروین صاحبہ اگر ہمارا یہ پروگرام کہیں سے دیکھ رہی ہیں تو میں ایک راشد آپ سے ملنا چاہتی ہے ڈلی خواہش ہے آپ کو سلام بھی دے رہی ہیں تو کوئی طریقہ نکالیں جس سے آپ کو یہ مل سکیں پیغام آپ کا پنچا دی ہے انشاءاللہ بہت جلد ملکات ہوگی انشاءاللہ اچھا آپ لوگوں کا مہک یہاں آنے کا آپ سے جاتے جاتے بھی سانگ سنے گے یہاں آنے کا بہت شکریہ آپ کی محبت جو آپ نے یہاں آکے ناظرین کو لطف اندوز کیا ہے الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ آپ کا کیسے میں شکریہ ادا کروں اور آسف علی اس خوبصورت پروگرام میں آپ آئے تم علی چار چاند لگا دیئے صحیح بات ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگوں نے جو محبت دی ہے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ہمیں بہت اچھا لگا ہماری مدیشن ٹیم بہت اچھا کام کر رہے ہو بہت اچھا بجا رہے ہو اور میرے خیال میں نئے ساتھ کے ساتھ تو پکے ہی ہوتے ہیں یہ ہاں میرے ساتھ پکے ہیں پکے ہوتے ہیں تو جی ناظرین یقین جانے پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک گھنٹہ کیسے گزر گیا اور جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں میں یہی پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی نئے ستاروں کے ساتھ اور اس ٹائم میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں فی امان اللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان زندہ پاکستان ہلی دم دم مہیاد گھڑوں میں بڑھ دی ہکھ انات لوگ میں دل دی مہیاد تجھ میں آہاں آہاں دلیا دل دی مہیاد گھڑوں میں بڑھ دی ہکھ انات لوگ میں دل دی مہیاد گھڑوں میں بڑھ دی مہیاد گھڑوں میں بڑھ دی مہیان بڑھ دی موسیقی 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 موسیقی